اسلام علیکم آج میرا عالمی اردو کانفرنس میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پہ بہت ساری ایکٹیوٹیز چل رہی تھیں جیسا کہ کافی آرٹسٹ نے اپنی پینٹنگز پیش کی ہوئی تھی جو کہ بہت زبردست تھیں اس کے علاوہ بک اسٹالز لگے ہوئے تھے مختلف قسم کے رائٹرز کے وہاں پر فوڈ اسٹالز تھے لیکن میری انٹرسٹ کے دو سیشنز تھے ایک تھا جوش ملی آبادی ایک یاد اور دوسرا عالمی اردو مشاعرہ جس میں ملک کے بہت نامور شورا جیسے کہ وسیشہ، تہذیب حافی، امار اقبال اور افتخار عارف وغیرہ شامل تھے جوش ملی آبادی ایک یاد کا سیشن آگاز ہوا جس میں جو بک کی پبلیشر تھی نورے اس نے بات کی اور اس کے بعد بہت سارے شرکاہ نے بات کی دین افتخار عارف نے بہت ساری باتیں کی جس میں سے اس نے جو ایوان جوش ملی آبادی کا فاؤنڈر ہے اقبال حیدر اس کے بارے میں ذکر کیا مجھے ملی آبادی میں بہت احسان مند ہوں اور اقبال حیدر صاحب ہمارے مخشنوں میں ہیں ان معنی میں کہ اس زمان میں اقبال پر ایکیڈمیز قائم ہوئیں سرکاریوں کو معاونت سے فیض صاحب پر ان کے خانوادے نے ایکیڈمی قائم کی مگر اقبال حیدر صاحب نے جوش صاحب کی محبت میں اچھے تھے ادارہ کھانا دیا یہ اس زمانے میں بہت ہی عجیب و غریب مثال ہے یعنی مجھے اور تو کوئی دوسرا آدمی اس طریقے کا نہیں ملتا دوسری بات یہ ہے کہ فراست رضی بھی اور حلال نقوی بھی ایک بات جو ہے وہ نہیں محلوم کیوں نہیں بتانا چاہتے جوش صاحب نے کہیں لکھا کہ میں نہیں روبائیاں چوری ہو گئی ہیں اور وہ روبائیوں کا ریجسٹر کس کے پاس ہے کون لے گیا یہ راز منکشف ہوتا ہے اس لیے کہ وہ روبائیاں چھپ تو سکتی نہیں اس لیے کہ فوراں بہتران لی جائیں گی کہ جوش صاحب کیوں رہی گا تو کیا فائدہ اس کو رکھنے سے اچھا اب اتنے برس یہ محمل و جرس اب آپ سمجھئے ہم لوگ ہمارے یونیورسٹیوں کے خالدوں کے نقاض ہیں اور اس میں ہمارے یعنی میرے زمانے کے جو نقاض ہیں ان کو کافی لقل ہے کہ انہوں نے اقبال کو جوش سے اعتقرانے کی کوشش کی اب ان سے کوئی پوچھے کہ محمل و جرس جو ہے وہ بانگ درہ کے بعد لکھی گئی ہے یعنی بانگ اگر اقبال لے جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بانگ درہ جو ہے اور محمل و جرس اس کا ایک تعلق اگر آتی ہوگی ہے تو کیسا اچھا اچھا یہاں آلیاپا بیٹھی ہوئی ہیں آلیاپا جو ساں کو بہت قریب تھی اور میں نے علویہ کو دیکھا ہے ان کے قریب اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مثلا فراست تھے یا حلال تھے یہ تو ایک یعنی بے ضرر سے لوگ تھے اور یعنی پڑھنے ریکھنے میں لگے ہوئے تھے مگر آلیا امام نے بہت مشکل زمانوں میں جوش صاحب کے ساتھ وقت گزارا اور انہیں منظر عام پر داتی رہی جب بھی ان کا بس چلتا کوئی جوش صاحب کا ذکر ضرور کرتی موارا ضرور شکل موارا منکشف کروں کہ سب بیٹھے میں جو شناس کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ حرف آخر بھی برامت ہو گیا بگر کب ظہور میں آتا ہے مجھے نہیں معلوم یہ حضرت صاحب وغیرہ یہ راز فاش کریں تو مجھے معلوم ہو یعنی یہ تو جب عدی زہدی یہ راز فاش کریں گے تب یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ ہو گیا ہے برامت ایک ربائی سنائی جوش ملی آباد کی بہت خوب ربائی تھی مکھڑو زندین مکھڑو سے پھٹی رائے دلاری گلیان مکھڑو سے پھٹی رائے دلاری گلیان چوٹھی کی دلہن کی طرح پیاری گلیان مکڑوں سے پٹی راج دولاری گلیاں چوتھی کی دلھن کی طرح پیاری گلیاں دل کی نگری سے آہ بھرتی گزرین دل کی نگری سے آہ بھرتی گزرین کل رات کو لکھنو کی ساری رہی بلا شبہ یعنی ہم لوگ سب تکلوفن کہتے ہوتے ہیں کہ انجر رضا عبادی ربائیاں بہت اچھی لکھی بلا شبہ اچھی لکھی فراہ صاحب نے بہت اچھی ربائیاں لکھی بلا شبہ اچھی لکھی مگر کسی نے جوش صاحب کی جیسی ربائیاں نہیں لکھی اور ان کی ربائیوں میں مضامین کا جو تنب وہ ہے یہ مجھے چھیڑ رہے ہیں اور میں کوئی چھیڑنا چاہتا ہوں دیکھیں ایسے ایک ایسی بدنصیبی کی بات ہے یہ مجھے بہت بھی غصہ آتا ہے بعض اوقات اچھا نہیں معلوم کیوں ہے ایسا مجھے ہر زبانے میں غصہ رہت آتا تھا حاصل نے بہت بہت ہی اہم بات کہی ہے کہ جو یادوں کی برات میں جو سب اپنے دشمن بھی تھے جو سب کوئی آسان آدمی تھے یہ خانبادے والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے کئی دفعہ بہت سی باتیں ہیں جو میں کہنا نہیں چاہتا ہوں فروق بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جو دوسری بہن ہے گزن جو ان کی جن کے پاس سے یہ مہمینو جیرس برامت ہو یہ سب انہوں نے سب نے دیکھا ہوا ہے ظاہر ہے کہ یہ برامت ہوا مطلب یہ کہ موجود تو یہ کہیں تھا اور یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا اور ان جلدوں میں شائع ہو سکتا تھا مگر نہیں ہوا اب یہ جو حرف آخر ہے اگر یہ ہماری زندگی میں چھپ گیا تو یہ بہت اچھی بات ہوگی دنیا میں اس کا چرشہ ہوگا اب یہ جو انہوں نے اقبال نے جو پانچ تاریخ کو ایوان جوش یہاں بنایا ہے سمینار کریں گے لائبریری ہوگی کوئی وہاں بیٹھے گا پر سرچ سکوررز آئیں گے اس کے بعد ایک چھوٹا سا سیشن فلم اور ڈراما کے مشاہیر تھا وہ بھی ٹین کیا جس میں مصطفیٰ قریشی منور سعید پریزاد ڈراما کے رائٹر ہم ٹی وی سے وابستہ منیجمنٹ اور مختلف ٹی وی اور ڈراما انڈسٹری کے اور فلم انڈسٹری کے لوگ شامل تھے آخر میں عالمی اردو مشاعرے کا لطف لیا جو کہ بہت خوب that's all thank you